بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اس ویڈیو میں ڈسکس کرتے ہیں اللرجک رینائٹس کا ٹاپک تو اللرجک رینائٹس جو ہے بہت امپورٹنٹ کوسچن ہے پیپر میں کافی دفعہ اس سے ایسی کیوں آیا ہوا ہے تو کوسچن کیسے پوچھا جاتا ہے کہ ایک پیشنٹ پریزنٹ ہو رہا ہے وارٹری نیزل ڈسچارج کے ساتھ نیزل اوبسٹرکشن ہے اس کو سنیزنگ اور ریچنگ ہے تو اور اس کو یہ سارے سمٹمز ڈیویلپ ہو رہے ہیں سپرنگ سیزن میں ٹھیک ہے سپرنگ سیزن میں اس کو صرف سیزنل جو ہے نا اس کو یہ سارے سمٹمز آ رہے ہیں پرٹیکلرلی سپرنگ سیزن کے اندر تو آپ نے یہ سپرنگ سیزن کا ورڈ یاد رکھنا ہے اور اس سے آپ نے ڈیٹیکٹ کر لینا ہے کہ یہ اللرجک رینائٹس کا کیس ہے تو اللرجک رینائٹس میں چار پوائنٹس آپ نے یاد رکھنے ہیں کہ وارٹری نیزل ڈسچارج ہوگا نیزل ابسٹرکشن ہوگی سنیزنگ اور ایچنگ ہوگی یہ سپیسفک پوائنٹس ہیں اللرجک رینائٹس کے تو اللرجک رینائٹس ایک آئی جی ای میڈیائٹڈ ایمیون رسپونس ہوتا ہے یعنی کہ آئی جی ای انٹی باڈی کی وجہ سے ہو رہا ہوتا ہے میں آپ کو پیتھو جینسز میں بتاؤں گا کہ کیسے آئی جی انٹی باڈی کی وجہ سے یہ سارے سمٹمز آ رہے ہوتے ہیں تو ٹائپس یاد رکھ لیں دو ٹائپس ہیں اللرجک رینائٹس کی ایک سیزنل ہے دوسری پرینیل ہے سیزنل ٹائپ جو ہوگی نا یہ پرٹیکلرلی خاص ایک سیزن میں ہوگی جیسے سپرنگ سیزن میں ہے فور انسٹنس کہ سارا سال نہیں ہوگی سپرنگ سیزن میں ہوگی اور اللرجنز کیا ہوں گے کس وجہ سے ہو رہی ہوگی کہ پولن گرینز کی وجہ سے یا کوئی ویڈ کی وجہ ویڈز یا سیڈز کی وجہ سے لیف کی وجہ سے تو ایسے اسی چیزوں کی وجہ سے یہ سیزنل اللرجک رینائٹس ہوتا ہے جبکہ پرینیل جو ہوتا ہے یہ تھرواؤٹ دا ایئر ہوتا ہے اس کے کوئی خاص سیزن میں نہیں ہو رہا ہوتا یہ تھرواؤٹ دا ایئر ہوتا ہے اور اس میں کون سے اللرجن ہو سکتے ہیں اس میں ڈسٹ مائٹس ہو سکتے ہیں مولڈز ہو سکتے ہیں ایسے سے اللرجنز ہوں گے اس کے بعد پیتھو جینسز دیکھ لیتے ہیں تو ہوگا کیا کہ کوئی بھی اللرجن انہیل کیا ہے پیشنٹ نے تو وہ اللرجن جو ہے نا وہ ایک انٹیجن ہے اس اللرجن کو وہ بائنڈ کر جائے گا انٹیجن پریزنٹنگ سیلز کے ساتھ اپی سیز کے ساتھ انٹیجن پریزنٹنگ سیلز اس اللرجن کو پریزنٹ کریں گے بی سیل کے پاس بی سیل کیا کریں گے بی سیل آئی جی ای انٹی باڈی بنا دیں گے اب یہ آئی جی ای انٹی باڈی جو ہے نا یہ بی سیل سے اتر کے ماسٹ سیل کے ساتھ جڑ جائے گی ماسٹ سیل جو ہے نا ماسٹ سیل اب ماسٹ سیل ہو جاتے ہیں سینسٹائز ماسٹ سیل کو پتہ چل جاتا ہے کہ کوئی الرجن آیا ہے تو اس کے لئے تیار ہو جائے آپ تو جب سب سیکوانٹ ایکسپوزر دوبارہ ہے اسی الرجن کا ایکسپوزر ہوتا ہے پیشنٹ کو تو یہی جو ماسٹ سیل سینسٹائز ہو گئے تھے جن کے ساتھ آئی جی انٹی باڈی لگی ہوئی تھی تو ان کی ڈی گرینیلیشن ہو جاتی ہے یہ رپچر ہو جاتی ہے تو ان ماسٹ سیل میں کافی کیمیکل میڈییٹرز پریزنٹ ہوتے ہیں جیسے کہ ہسٹامین ہے یا پروسٹا گلینڈنز ہیں یا لیوکو ٹرائینز ہیں تو ایسے سے جو ہے نا کیمیکل میڈییٹرز ہوتے ہیں تو یہ ریلیز ہو جاتے ہیں جب یہ ڈی گرینیلیشن ہوتی ہے ماسٹ سیل کی تو یہ chemical mediators پھر کیا کرتے ہیں vasodilation کرواتے ہیں mucosal blood vessels جو ہیں ان کی vasodilation ہوگی mucosal edema ہوگا اس mucos membrane کا edema ہو جائے گا اور secretions increase ہو جائیں گی جو seromucinous glands ہوتے ہیں نیزل مucosa میں ان کی secretions increase ہو جائیں گی یہ histamine prostaglandin leukotrienes کی وجہ سے ٹھیک ہے تو پھر اس کی وجہ سے vasodilation ہوگی تو زیادہ discharge ہوگا ڈیما کی وجہ سے نیزل obstruction ہوگی اور sneezing ایچنگ ہوگی secretions زیادہ ہوگی اس کی وجہ سے بھی نیزل obstruction ہو جائے گی تو اس کی وجہ سے symptoms آ رہے ہوتے ہیں اب دیکھ لیتے ہیں کہ دو phases ہوتے ہیں یہ pathogenesis کے allergic renitis کی پہلا ہوتا ہے acute یا early phase acute یا early phase آپ نے یاد رکھنا ہے یہ کوئی بھی allergen کا exposure ہوا اس کے پانچ سے تیس منٹ کے اندر اندر جو ہے نا یہ early acute یا early phase ہو جاتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ یہ سارا جو میں نے آپ کو بتایا کہ mass cell degranulate ہوگا اور histamine release ہوں گے جو آگے یہ سارے symptoms cause کرتے ہیں گے دوسرا ہوتا ہے delayed یا late phase تو delayed یا late phase آپ نے یاد رکھنا ہے یہ exposure کے نا دو سے آٹھ گھنٹے کے بعد ہوتا ہے ٹھیک ہے two to eight hours تو اس میں کیا ہوگا کہ جو دوسرے immune cells ہیں جیسے eosinophils ہیں t cells ہیں یا neutrophils ہیں bezophils وہ سارے location پہ آ جائیں گے جس جگہ پہ antigen کی deposition ہوئی ہے اور وہ location پہ آکے پھر وہ swelling congestion اور secretions کو thick کر دیں گے تو یہ دو phases ہیں acute یا early phase late یا delayed phase اب clinical features دیکھ لیتے ہیں تو میں نے آپ کو بتایا کہ چار features تو وہ specific ہیں allergic rhinitis کے watery nasal discharge ہوگا اس کے بعد nasal obstruction ہوتی ہے sneezing اور reaching ہوگی ٹھیک ہے اب دیکھ لیتے ہیں کہ کس کس organ کو allergy effect کر رہی ہوتی ہے کس کس part of body کو تو allergy کے nasal signs کیا ہوں گے سب سے پہلے کہ اب ظاہری سی بات ہے کہ sneezing اور reaching ہو رہی ہے پیشنٹ کو تو وہ continuously rub کرے گا نوز کو تو جو nasal dorsum ہے اس پہ ایک blackish سی crease بانجے گی black line سی بانجے گی وہ continuously rub کر رہا ہے پیشنٹ تو اس کو transverse nasal crease یا allergic salute کہتے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ terminate swell ہو جائیں گے پھر ocular signs دیکھ لیتے ہیں کہ eyes میں کیا کیا changes آئیں گے تو آپ نے eye میں conjunctiva کے topic میں پڑھا ہوگا vernal conjunctivitis تو یہ vernal conjunctivitis جو ہے نا یہ بھی spring season میں ہوتا ہے اور allergens کی وجہ سے ہوتا ہے اور اس میں ایک specific finding ہوتی ہے کہ پیپلا cobble stone پیپلا نظر آتے ہیں کہ conjunctiva کو جو اب آپ دیکھتے ہیں تو ایسے سے جو ہے نا cobble stone سے پیپلا نظر آ رہے ہوتے ہیں اس کے علاوہ eyelids بھی swell کی ہوتی ہیں اور جو یہ eye ہے for instance اس کے اردگرد کی جو سارا surroundings ہے وہ blackish سی ہو جاتی ہیں جن کو allergic shiners کہتے ہیں نیزل سائنز میں allergic salute آ رہا تھا یہ transverse nasal crease بان رہی تھی اور ocular سائنز میں allergic shiners بان رہے ہیں پھر otologic سائنز دیکھتے ہیں ear میں کیا ہوگا تو ustachion tube کے تھروں جو ہے نا allergy ear میں بھی spread ہو سکتی اور middle ear میں cirrus otitis media کر سکتی اور tympanic membrane retract ہو جائے گی لیرنکس میں کیا ہوگا کہ allergy جب لیرنکس میں پھلے گی تو vocal cords کا ڈیما کر دے گی جس کی وجہ سے hoarseness of voice ہو جائے گی اور pharynx میں کیا ہوگا granular pharyngeitis تو یہ سارے signs of allergy ہیں مختلف organs میں اس کے بعد دیکھ لکھتے ہیں کہ classification کیسے ہوتی ہے اس کی allergic rhinitis کی تو یہ classification method ہے ARIA classification یہ ہوتی ہے allergic rhinitis and its impact on esthema classification ٹھیک ہے تو یہ دو طرح سے ہم disease کو classify کرتے ہیں ایک تو duration کی بنیاد پہ کہ کتنی دیر تک disease رہ رہی ہے اس کی duration کتنی ہے دوسری severity کی بنیاد پہ کہ کتنی severe ہے mild ہے moderate ہے یا severe ہے اس بنیاد پہ ہم classify کرتے ہیں types of allergic rhinitis کو تو duration کے حساب سے دیکھ لیتے ہیں تو دو types ہیں ایک intermittent ہے اور دوسری persistent allergic rhinitis ہے جو intermittent allergic rhinitis ہوگا اس میں جو symptoms آ رہے ہیں allergic rhinitis کے یہی سارے watery nasal discharge obstruction sneezing اور itching یہ ایک ہفتے میں چار دن سے کم ہوگے ٹھیک ہے less than four days a week اور یہاں چار سے کم weeks تک ہوگا چار weeks سے کم symptoms ہوں گے ٹھیک ہے less than four days a week یا less than four weeks اور جو persistent ہے وہ ایک ہفتے میں چار دن سے زیادہ ہو رہے ہیں symptoms یا چار سے زیادہ ہفتوں میں ہو رہے ہیں ٹھیک ہے more than four days a week اور more than four weeks تو یہ persistent allergic rhinitis ہو جائے گا پھر severity کے لحاظ سے mild ہوتا ہے اور moderate to severe ہوتا ہے اب اس میں ہم نے symptoms دیکھنے ہوتے ہیں symptoms ہیں for instance sleep disturbance ہے یا impairment of daily activity یا sport یا layer activities کی disturbance ہے یا workplace پہ یا school جانے میں کوئی مسئلہ آرہ یا کوئی اور troublesome symptoms ہیں تو ان چار symptoms میں سے اگر کوئی symptom present نہیں ہے تو یہ mild form ہے اور اگر کوئی ایک سے زیادہ symptom present ہے تو یہ moderate to severe form ہے تو یہ آپ نے classification دھیان سے کرنی ہے اس کا question آتا ہوتا ہے پیپر میں تو duration کے حساب سے دو ہیں intermittent اور persistent اور severity کے لحاظ سے بھی دو types ہیں mild اور moderate اور severe allergic rhinitis اس کے بعد دیکھتے ہیں investigations کیا کروائیں گے diagnosis کو confirm کرنے کے لئے تو سب سے پہلے کرواتے ہیں total اور differential count blood count ہم نے کروانا ہے blood count کروائیں گے تو ہمیں peripheral eosinophilia ملے گا اب ظاہری سی بات ہے کہ allergic rhinitis میں سارے وہ cells جو ہیں white blood cells neutrophils eosinophils وہ آئے ہوئے ہیں تو ان کا level ریز کیا ہوتا ہے تو peripheral eosinophilia ہوتا ہے nasal smear لیں گے اور پھر اس کو ٹیسٹ کریں گے تو اس میں بھی eosinophilia نظر آئے گا اس کے بعد skin tests ہوتے ہیں skin test میں آپ نے یاد رکھنا دو طرح کے tests ہیں ایک skin prick test اور دوسرا specific ig measurements skin prick test میں کیا کرتے ہیں کہ allergen کوئی بھی allergen ہے اس کا solution ایک concentrated solution بناتے ہیں اور اس کا ایک drop ڈال دیتے ہیں allergen کا forearm پہ یا back پہ ٹھیک ہے skin کے اوپر ہم نے drop ڈال دیا allergen کا اب پھر ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس میں سے نا ایک needle pass کرنی ہے اس drop کے درمیان میں سے اور skin کو pierce کر جانا ہے یعنی اب allergen body کے اندر introduce ہو گیا تو ہوگا کیا کہ ایک central wheel بن گیا درمیان میں ایک چھالا بن گیا اوبر skin اور side پہ ریڈنیس ہو گئی تو یہ شو کرے گا کہ positive reaction ہے تو یہ ہوتا skin prick test دوسرا ہوتا specific ige measurements اس میں ہم کسی بھی allergen کی وجہ سے ige antibody بن رہی ہے اس کو measure کر سکتے ہیں پھر چوتھا test ہوتا راست راست کیا ہوتا راست ہوتا ریڈیو کرتے اس سے ہمیں پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ allergic ہے یا نہیں ہے پھر nasal provocation test ہوتا ہے اس میں ہوتا کیا ہے کہ ایک toothpick لیتے ہیں اور اس کے کونے پہ جو ہے نا ایک end پہ allergen لگا دیتے ہیں اور nasal mucosa کو irritate کرتے ہیں تو اگر symptoms آئیں تو پھر allergic رینایٹس ہوتا ہے لیکن یہ تیسٹ پرفارم نہیں کیا جاتا تو یہ چار طرح کے تیسٹ آپ نے یاد رکھنا ہے total اور differential count nasal smear پھر skin test آجاتے اس میں دو طرح کے test ریڈیو allerg sorbent test پھر complications آپ دیکھ لیتے ہیں کہ allergic رینایٹس اگر treat نہ ہو تو اس سے کیا کیا ہو سکتا تو ظاہر اسی بات ہے کہ ڈیم ہو رہا تھا سارا نیزل میوکس میمبرین میں تو سائنسز جو اوپن ہو رہی ہوتی ہیں نیزل کیوٹی میں ان کا جو آسٹی جو اوپننگ ہے وہ بلاوک ہو جائے گی میوکوزا کی وجہ سے تو یہ law آگے اگر ابسٹرکشن ہو جائے تو پیچھے انفیکشن ڈیویلپ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو پیچھے سائنسز میں سائنوس آیٹس ہو جائے گا میڈل یئر میں جا سکتا سیرس روٹائٹس میڈیا کاؤز کر سکتا ہے اس کے علاوہ نیزل پولپس بن سکتے ہیں دو پرسنٹ کیسز اس کے علاوہ نیزل اوبسٹرکشن ہوئی ہوئی ہے تو بندہ مو سے سانس لے گا تو اس کو آرث وڈانٹ پرابلم بھی ہو سکتے ہیں پھر ٹائمز زیادہ ریسک ہوتا ہے اللرجک رنائٹس والوں کو کہ ان کو برونکیل ایسٹما ڈیویلپ ہو جائے تو یہ پانچ کامپلیکیشنز آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ ریکارنٹ سانوس سائیٹس ہو سکتا سیرس سوٹائیٹس میڈیا ہو سکتا ہے نیزل پولپ بان سکتا ہے اور آرث وڈانٹ پرابلم ہو سکتے ہیں اور برونکیل ایسٹما کا جو چانس ہے وہ انکریز ہو سکتا ہے اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ ٹریٹمنٹ کیا ہوگی الرجی کرنائٹس کی تو یہ بہت ہی ایزی ٹریٹمنٹ ہے تین پوائنٹ ہے ٹوٹل ٹریٹمنٹ کے سب سے پہلا ہے آوائیڈنس آف الرجن کہ الرجن کو آوائیڈ کرنا ہے پھر ہوتا ہے ٹریٹمنٹ ویڈ ڈرگز تو آپ نے ثرڈ year فارما میں جتنی بھی اسطما میں ڈرگز یوز ہو رہی تھی وہ ساری ڈرگز آپ نے اس میں لگ دینی ہے ٹھیک ہے تو انٹی ہسٹامین دیں گے جس سے رنوریا ٹھیک ہوگا اور سنیزن ایچنگ ٹھیک ہوگی پھر سمپیتھومومیٹکس دے سکتے ہیں سمپیتھومومیٹکس کا کیا کام ہوتا ہے یہ ویزو کنسٹرکشن کرواتے ہیں تو ظاہری سی بات ہے ہسٹامین وغیرہ نے انہوں نے ویزو ڈیلیشن کروائی ہوئی تھی تو اگر ہم سمپیتھیک سسٹم کو ایکٹیویٹ کرنے والی ڈرگز دیں تو ویزو کنسٹرکشن کروائیں گی تو اس سے سمٹمز ریلیو ہو جائیں گے پھر کورٹیکو سٹرویڈز دے سکتے ہیں یہ بھی انفلمیشن کام کریں گے ماسٹ سیل سٹیبلائزر دے سکتے ہیں یہ ماسٹ سیلز کو ڈی گرینولیڈ نہیں ہونے دیں گے اس میں کون سا آ جاتا ہے کرومولین سوڈیم اس کے بعد انٹی کولینرڈجک دے سکتے ہیں یہ کولینرڈجک سسٹم کی ایکٹیویٹی کو کام کریں گے کولینرڈجک سسٹم کا کام ہوتا ہے ویزو ڈیلیشن کروانا تو ہم نے اس کی ایکٹیویٹی کو کام کیا تو آٹومیٹیکلی ویزو کنسٹرکشن ہو جائے گی اس میں کون سی ڈرگز آتی ہیں اپراتروپیم اور ٹائوٹروپیم آتی ہیں ٹھیک ہے اپراتروپیم اس کے بعد لیوکوٹرائین ریسپٹر بلوکرز دے سکتے ہیں کہ ماسٹ سیل ڈی گرینولیٹ ہو گیا لیوکوٹرائین ریلیز ہو گئی ہیں لیکن ہم نے ان کے ریسپٹر بلوک کر دی ہے تو اس سے بھی ویزو ڈیلیشن کم ہوتی ہے اس میں کون سی ڈرگز آتی ہیں مانٹی لوکاسٹ آتی ہے زافر لوکاسٹ آتی ہے یہ ڈرگز آتی ہیں اس میں اس کے بعد انٹی آئی جی ای انٹی باڈی دی جا سکتی ہے انٹی آئی جی انٹی باڈی کیا ہے ٹھیک ہے تو یہ ساری ڈرگز جو ہے نا یہ الرجی رینائٹس میں یوز ہو سکتی ہیں اس کے بعد اگر میڈیکل ٹریٹمنٹ فیل ہو جاتا ہے تو اس کیس میں ایمیونو تھرپی شروع کی جا سکتی ہے ایمیونو تھرپی کیا ہوتی ہے جس الرجن کی وجہ سے الرجی رینائٹس ہو رہا ہے وہ ایک سال کے لیے آپ نے وہ الرجن دیتے جانا ہے بندے کو تو ہوگا کیا کہ آہستہ آہستہ جو ہے نا باڈی ڈی سینسٹائز ہو جائے گی اس الرجن کے خلاف کہ اس الرجن وہ اپنا اثر ہی چھوڑ دے گا ٹھیک ہے تو یہ ایمیونو تھرپی ہوتی ہے تو اس میں جو ہوتی